اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم اسعاد اکرام و نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو فیڈرل بورڈ آئیکام پارٹ بان کے سپرونز کو ان کے پیپر پرنسپلز آف اکنومیس کے لیے میں نے امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز اور امپورٹنٹ لانگ کویسٹنز کا کیس بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اس طرح سے ٹیبل بھی آ سکتا ہے ٹیبل میں ویلیوز میسنگ ہوں گی آپ نے ان میسنگ ویلیوز کو فائنڈ اٹ کرنا ہے تو ان ویڈیوز کے کمنٹس میں بچوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ٹیبل والا کویسٹنز ہمیں سال کروا دیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاس پیپرز میں آپ کے جو ٹیبل کے کویسٹنز آئے ہوئے ہیں وہ سال کر کے دوں گا اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورٹ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو فیڈل بورڈ آئیکام پارٹ ون کے سٹورنٹس تک پہنچ سکے اور سٹورنٹس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ کے لیے شارٹ قویسٹنز اور امپورٹنٹ لانگ قویسٹنز کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں ان تمام ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں سٹورنٹس ٹیبل کے قویسٹنز سمجھانے سے پہلے مجھے آپ کو ٹوٹل اور مارجنل یہ جو دو ٹرمز ہیں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے آپ کی یہ دونوں ٹرمز یوٹیلٹیز میں بھی آئیں گی کاؤس میں بھی آئیں گی ریونیوز میں بھی آئیں گی اور پروڈکشن میں بھی آئیں گی اس لیے اگر آپ نے ٹوٹل اور مارجنل کا ریلیشنشپ سیکھ لیا تو یہ آپ کے بہت سے قویسٹنز میں مدد دے گا آپ کو ایم سی کیوز میں بھی یہ ہیلپ کرے گا آپ کو شارٹ قویسٹنز میں بھی یہ ہیلپ کرے گا تو ٹوٹل اور مارجنل کا ڈیفرنس سمجھ لیں آپ کو مارجنل کاؤسٹ بھی آسکتی ہے مارجنل ریونی بھی آسکتا ہے مارجنل یوٹیلٹی بھی آسکتی ہے مارجنل پروڈکٹ بھی آسکتی ہے اس طرح سے آپ کو ٹوٹل کاؤس بھی آسکتی ہے ٹوٹل ریونی بھی آسکتا ہے ٹوٹل یوٹیلٹی بھی آسکتی ہے اور ٹوٹل پروڈکٹ بھی آسکتی ہے سٹورنٹس تو اردو میڈیوم سٹورنٹس کے لیے میں ان ٹرمز کو اردو میں ابھی بتا دیتا ہوں ٹوٹل سے مراد کل اور مارجنل سے مراد مختتم مارجنل سے کیا مراد ہے مختتم یہ ٹرمز آپ دیکھ لیں جب بھی ایم سی کی بات کی جائے گی ایم آر کی بات کی جائے گی ایم یو کی بات کی جائے گی تو آپ نے ایم سٹینڈ فار مختتم اور انگلیش میڈیوم کے لیے ایم سٹینڈ فار مارجنل ٹی سٹینڈ فار ٹوٹل ار ایم سٹینڈ فار مارجنل اردو میڈیوم کے لیے ٹو کل کے لیے استعمال ہوگا اور ایم مختتم کے لیے استعمال ہوگا تو اب آپ ان کا ریلیشنشپ بھی پہلے سمجھ لیں کہ ٹوٹل اور مارجنل میں کل اور مختصم میں کیا رلیشنشپ ہے دیکھیں سٹونٹ آپ کوئی سب ایک یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سیل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ان ریٹرن ملتا ہے چاہے وہ یوٹلٹی ہو چاہے وہ ریونی ہو یا آپ کی کاسٹ ہو تو یہ آگی آپ کی ٹوٹل اور یہ آگی مارجنل میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا رہا نہ کاسٹ لگا رہا ہوں نہ ریونی لگا رہا ہوں نہ یوٹلٹی لگا رہا ہوں نہ پروڈیکٹ لگا رہا ہوں ٹوٹل اور مارجنل کا میں نے آپ کو رلیشنشپ سنجھانا ہے کل اور مختصم کا میں نے آپ کو تعلق سمجھانا ہے کہ ان دونوں میں تعلق کیا اگر آپ کو یہ تعلق سمجھ آگیا تو آپ کے تمام قویسٹنز سوال ہو جائیں گے سٹونٹس تو ٹوٹل یعنی کل اور مارجنل یعنی مختتم تو ٹوٹل اور مارجنل کل اور مختتم تو جیسے جیسے آپ اپنے یونٹس کو انکریز کرتے ہیں ٹوٹل یعنی کل اور مارجنل یعنی مختتم میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے چاہے وہ کاسٹ ہے ریونیو ہے یوٹیلٹی ہے یا پروڈکشن ہے یعنی وہ آپ کا مسارف ہے آپ کی بسولی ہے آپ کا افادہ ہے یا آپ کی پیداوار ہے یعنی آپ نے پہلا یونٹس سرک کیا تو آپ کو جو کچھ بھی ملا فرض کریں میں اس کو ٹین کہہ دیتا ہوں تو آپ کی ٹوٹل بھی ٹین اور مارجنل بھی ٹین کل بھی ٹین اور مختتم بھی ٹین دوسرے یونٹس سے آپ کو جو ملا دوسرے سے جو ملا دوسرے سے جو ملا وہ آپ کا مارجنل ہے مختتم ہے دوسرے سے جو کاسٹ آپ کو برداشت کرنی پڑی وہ آپ کی مارجنل کاسٹ ہے یا مختتم صارف ہے دوسرے سے جو یوٹیلٹی آپ کو ملی وہ آپ کی مارجنل اٹیلٹی ہے یا مختتم فادہ ہے دوسرے سے جو ریونیو آپ کو ملا وہ مارجنل ریونیو ہے یا مختتم صلی ہے دوسرے یونٹس سے آپ نے جو پروڈکشن کی پیداوار کی وہ آپ کی مارجنل پروڈکٹ ہے یا مختتم پیداوار ہے سمجھ آگی دوسرے سے فرز کریں دوسرے سے ہمیں 8 in return ملا ہے جو بھی ہے تو آپ کا total پہلے کا 10 اور دوسرے کا 8 total کتنا ہو گیا 18 اب تیسرے سے آپ کو جو بھی ملا in return آپ کو جو بھی ملا let's suppose آپ کو 6 gain ہوئے 6 ملے آپ کو تیسرے سے تو اب آپ کے total کتنے ہو جائیں گے پہلے کے 10 دوسرے کے 8 18 تیسرے کے 6 تو کتنے ہو گیا آپ کے total 24 اسی طرح سے fourth سے اگر آپ کو let's suppose اس کو میں break up کر دیتا ہوں جو sequence چاہ رہا تھا آپ کو 3 in return آپ کو ملا ہے چاہے وہ utility ہے revenue ہے یا product ہے افادہ ہے وصولی ہے یا پیدا بار ہے تو اب آپ دیکھیں تیسرے کی وجہ سے کل میں total میں جو تبدیلی ہوگی وہ کتنی ہوگی 3 کی تو 24 plus 3 27 got it students اسی طرح اس کو ہم اگر آگے بڑھاتے جائیں گے تو یہاں پہ let's suppose اگر آپ کو پانچ میں پہ کچھ نہیں ملا تو آپ کی total کیا ہوگی 27 ہی رہے گی اور چھٹے پہ اگر آپ کو negative in return ملتا ہے تو آپ کی total بھی کم ہو جائے گی اب ہم table کی طرف جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کا relation اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا کہ total میں جو change آتی ہے وہ marginal کہلاتی ہے کل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ مختم کہلاتی ہے ہر unit سے آپ کو جو ملتا ہے وہ marginal کہلاتا ہے وہ مختم کہلاتا ہے got it students دو طرح سے اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ change in total is called marginal کل میں جو تبدیلی ہوتی ہے نئے unit کی وجہ سے نئی کائی کی وجہ سے وہ مختم ہوتی ہے ہر unit سے ہر individual unit سے آپ کو جو ملتا ہے وہ marginal ہے یا مختتم ہے got it students اب آپ تمام units کی marginal کو add up کرتے جائیں تو آپ کے پاس total آ جائے گی students تو اب آپ کے جو پاس پیپس میں questions آئے ہیں ہم ان کو solve کرتے ہیں students تو students 2013 میں آپ کو total utility اور marginal utility والا question آئے تھا یعنی کل فادہ اور مختم فادہ والا 2014 میں بھی آپ کو total utility اور marginal utility والا question آئے تھا کل فادہ اور مختم فادہ 2015 میں آپ کو cost سے related question آئے تھا اور 2014 میں آپ کو table والے دو question آئے تھے ایک یہ revenue سے related آئے تھا تو وصولیوں سے متعلق تو ان questions کو solve کرنے سے پہلے آپ سے request آپ اس ویڈیو کو فوراں فارورڈ کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو federal board icon part 1 کے پاس پیپس سے پہلے 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 پہنچ جائے اور وہ اپنے اس question کو تیار کر سکے اور اگر آپ نے ابھی تک مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آر نوٹفکیشنز کو بھی ان کر لیں تاکہ آپ کا کوئی lecture اور کوئی guess miss ناس ایک تو 2012 کو question میں total utility کا column آپ کے پاس complete تھا marginal utility کا column totally miss تھا تمام marginal utilities آپ نے find out کرنی تھی تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ total میں جو change آتا ہے it is card marginal کل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ مختتم کہلاتی ہے this is مختتم فادہ اور یہ کل فادہ got it or the major insurance آپ دیکھیں پہلے کی مختتم یا marginal وہی ہوگی جو total ہوگی اب دیکھیں پہلے unit میں آپ کی total utility 8 تھی دوسرے میں آپ کی total کتنی ہوگی 14 یہ total ہے کل ہے یعنی 8 سے بڑھ کر total utility کل فادہ 14 ہو گیا تو اس کا مطلب دوسرے سے آپ کو کتنا ملا جس کی ویعہ سے کل 14 ہو گیا very good شاباش 6 8 plus 6 14 یا 14 minus 8 6 دو طریقے میں آپ بتایا تھے دونوں میں سے جون سا مرضی آپ apply کر لیں آپ دیکھیں تیسرے سے آپ کی کل کتنی ہو گئی 18 total کتنی ہوگی آپ 18 اس کا مطلب تیسرے سے آپ کو کتنی utility ملی ہوگی 4 18 میں سے 14 کو minus کریں آپ کے پاس 4 آجے گا اسی طرح سے 20 میں سے 18 کو minus کریں تو آپ کے پاس 0 آگیا اب 18 میں سے 20 minus کریں گے تو آپ کے پاس minus 2 آجے گا تو یہ آپ کا چھٹکیوں میں ہونے الالا question تھا اگر آپ کو یہ concept کلیر ہوں اور آپ کو یہ آتا ہو تو اب 2014 کے total utility اور margin treaty والے question کو solve کرتے ہیں total stands for cool afadha اور mu stands for مختتم afadha آپ دیکھیں پہلے پہ total بھی 20 اور marginal بھی 20 دوسرے پہ total 35 ہوگی ہے تو اس کا مطبع دوسرے کی وجہ سے total میں کتنا اضافہ ہو ہے 15 کا 20 سے بڑھ کے total آپ کی کیا ہوگی ہے 35 تو 20 میں کتنے add کریں 35 ہوجے 15 تو یہاں آپ answer آئے 15 35 میں 20 minus کریں تو 15 آتا ہے اب تیسرے سے آپ کو utility gain ہوئی ہے وہ 10 ہے تو اس کا مطبع تیسرے کی وجہ سے 10 آپ کو utility ملی ہے تو total میں کتنے increase ہونے چاہیے 10 increase ہونے چاہیے نا تو آپ کی total utility یہاں پہ آ جائے 45 آپ دیکھیں آپ کی total 45 سے بڑھ 50 ہوگی 4th unit پہ تو اس کا مطبع 4th کی وی سے کتنا اضافہ ہوا 50 میں سے 45 منس کر دیں تو 5 اب پانچ میں میں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ margin team آپ کو کچھ نہیں ملی کچھ نہیں gain کیا آپ نے مخت فاد آپ کا zero ہے تو اس کا مطبع پھر آپ کا total بھی وہی رہے گا نا جب آپ کو ملائی کچھ نہیں تو total مضافہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کا 2014 کا question بھی solve ہو گیا next questions کو solve کروانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑی ہی important announcement کہ ہم نے icon part 2 کے لئے online classes کا arrangement کیا ہے تو پاکستان میں موجود ایسے بچے جو کسی academy یا college میں نہیں جاتے یا پاکستان سے باہر مجود students اگر online classes سے فائدہ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وڈس اپ کریں ہم آپ کو online classes کی تمام details بتا دیں گے تو students اگر آپ total اور marginal کا concept سمجھ آگیا ہے کل اور مخصم کا تعلق ہے وہ سمجھ آگیا ہے تو آپ کے لئے cost کے questions اور revenues کے questions کو solve کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا اب میں آپ کو پہلے total cost اور marginal cost کے tables کو solve کر کے دوں گا کیونکہ اب بھی total utility اور marginal utility سے related question solve کر کے آئے تو اس لئے آپ یہ پورشن بڑے آرام سے کر لیں گے اردو میڈیوم سٹورنٹس total cost stands for کل مسارف اور marginal cost stands for مختتم مسارف پہلے میں آپ کو کل مسارف اور مختتم مسارف کا ٹیبل کروں گا بعد میں آپ کو کل معینا مسارف انگلیش میڈیوم سٹورنٹس total fix cost اور total variable cost اردو میڈیوم سٹورنٹس کل متغیرہ مسارف بعد میں آپ کو total fix cost اور total variable cost کی طرف لکھ کیا ہوں گا پہلے میں آپ کو total cost اور margin cost یعنی کل مسارف اور مختتم مسارف کے table کو سوال کروا دوں اب دیکھیں zero پہ یوز ہوا ہو تو آپ zero units کے لیے marginal cost کے جگہ ڈیش ہی اپلائی کریں سٹورنٹس اب دیکھیں جب unit 1 ہم نے پروڈیوز کیا تو آپ کی total cost کل مسارف بڑھ کے 25 ہوگی 10 سے 25 ہوگی اس کا مطلب کتنا اضافہ ہوا 15 کا تو first unit کی وجہ سے آپ کی جو cost increase ہوگی وہ 15 ہوگی تو آپ کی marginal cost ہوگی مختصم مسارف اگستوانٹس اب دوسرے unit کی ویسے آپ کی کل مسارف یا total cost 25 سے increase ہوگی 35 ہوگی 10 کا اضافہ ہوا تو آپ کی marginal cost 10 ہوگی تو یہ آپ کا total cost یعنی کل مسارف اور مختصم سارف کا table complete ہوگیا اب جو آپ 2014 میں revenues والا آیا ہے total revenue اور margin revenue ابھی ہم نے total utility اور margin utility کو solve کیا ہے اس لئے آپ کو یہ سانی سے سماج آ جائے گا total revenue کل وصولی اور margin revenue مختصم وصولی got it students دیکھیں جی پہلے پہ 8 دوسرے پہ 8 8 سے increase ہو کے 14 تو اس کا مطلب کتنا اضافہ ہوا 6 اب دیکھیں 4 unit پہ آپ margin revenue یا مختصم وصولی 2 ملی تھی 5 unit پہ آپ مارجن revenue مختصم وصولی 0 ہے اس کا مطلب جب آپ کو 5 میں سے وصولی ہی کوئی نہیں گئن کیا تو آپ total بھی increase نہیں ہوگا تو آپ total 20 ہی رہے گا اب دیکھیں چھتے unit پہ آپ total decrease ہو 18 ہو گیا ہے یعنی کم ہو گیا ہے بلکل وہ concept دیکھیں table بھی میرا خیال وہ ہی ہے 8 14 18 20 20 18 صرف یہاں total utility کی جگہ اس نے total revenue کر دیا دیکھیں same table تو اس کا مطلب آپ کی مختصم وسیلی minus 2 ہوگی students کتنی ہوگی minus 2 negative میں چلی جائے got it students اب اس table کو پہلے میں آپ complete کروا دیتا ہوں پھر دوسرے table کی طرف جائیں گے P stands for price یا قیمت اور AR stands for average revenue host وصول تو students یاد رکھیں average revenue ملوم کرنے کے لئے آپ total revenue کھل وسیلی کو quantity پہ divide کریں گے کھل وسیلی کو کس پہ divide کریں گے quantity پہ تو یہ آپ کا total revenue یا کھل وسیلی اس کو quantity پہ divide کرتے جائیں گے total revenue 8 quantity 1 8 کو 1 پہ divide کیا تو 8 ہی آیا total revenue 14 quantity 2 14 کو 2 پہ divide کیا تو 7 total revenue 18 اور quantity 3 18 کو 3 پہ divide کیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ fix cost آپ کی over the period آپ کی production ہو یا نہ ہو پیداوار کوئی آپ حاصل کریں یا نہ کریں آپ کی fix cost یا معینہ مسارف same رہتی ہے وہ change نہیں ہوتی تو آپ کا یہ تو table بڑا سان تھا کہ آپ کی fix cost 10 ہی رہے گی ہر production level پہ got it students variable cost کیا ہوتی ہے کہ وہ production کے ساتھ ساتھ vary کرتی ہے لیکن آپ کا جو total fix cost total variable cost اور total cost کا جو relationship ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کل معینہ مسارف کل متغیرہ مسارف اور کل مسارف tfc total fix cost یا کل معینہ مسارف میں اگر آپ tbc total variable cost کو add کریں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے total cost یعنی کل معینہ مسارف plus کل متغیرہ مسارف آپ کی کل مسارف کی اقل ہوتے ہیں جی تو اگر اس کو میں تھوڑا change کر دوں یہ tfc total fix cost ادھر آ کے کیا ہوجائے گی minus تو اب ہم نے tbc total variable cost کل متغیرہ مسارف معلوم کرنے تو tbc is equal to total cost minus tfc یعنی آپ total cost میں سے tfc کو minus کرتے جائیں تو آپ کے پاس total variable cost آتی جائے گی یعنی کل متغیرہ مسارف معلوم کرنے کے لیے آپ کل مسارف میں سے کل معینہ مسارف کو minus کریں گے میں اردو میڈیوم کا فارمولا بھی لکھ دیتا ہوں کل متغیرہ مسارف معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کل مسارف minus کل معینہ مسارف یہ آپ کی students definition بھی تیار ہو جائیں گے تو students آپ نے کیا کرنا ہے کہ tc میں سے tfc کو minus کرتے جانا ہے 10 میں سے 10 کو minus کیا تو آ گیا 0 25 میں سے 10 کو minus کیا تو آپ کے پاس آ گیا 15 35 میں سے 10 کو minus کیا تو آپ کے پاس آ گیا 25 40 میں سے 10 کو minus کیا تو آپ کے پاس آ گیا 30 تو students آپ کا یہ table بھی complete مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اگر کسی بھی قسم کا table آئے گا تو آپ اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک short questions اور long questions کے guests کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان دونوں ویڈیوز کے لنک یہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر short questions اور long questions کو تیار کر لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے پیپر میں questions انہی میں سے آئیں گے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ